السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو آج ایک مدت بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا الیکشن کے بعد یہ پہلا اجلاس تھا اور اتنے شربناک انداز میں ہوا اس اجلاس میں قرآن پاک کے نیچے جھوٹی قسمیں کھائی گئیں اس اجلاس کو آپ نے ویسے تو ٹی وی چینلز پر دیکھا لیکن اس اجلاس کے ایسے بہت سے پہلو ہیں جو آپ کو نہیں دکھائے گئے کچھ بڑے شاندار پہلو ہیں جو آپ سے چھپائے گئے اور کچھ انتہائی شربناک پہلو ہیں جو آپ کو نہیں دکھائے گئے میں نے سارا دن اس اجلاس کو دیکھا بغور دیکھا ایک ایک چیز نوٹ کی اور جو میں نے نوٹ کیا جو آپ تک نہیں پہنچا وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا یہ اپنا چینل ہے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم مل کر جس مشن پر چلے ہیں اس کو آگے لے کر چل سکیں دوستو آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک خاتون کینڈیڈیٹ ہے وزارتِ آلہ کی مریم نواز صاحبہ مریم نواز صاحبہ چونکہ اب وزیرِ آلہ بننے جا رہی ہیں اب چودہ کروڑ عوام کی حکمران بننے جا رہی ہیں تو ان کے کریڈنشلز کیا ہیں ان کے کالیفیکیشن کیا ہے ان کی قابلیت کیا ہے وہ آج اسمبلی میں اپنی قابلیت کی ڈگری لے کر آئی تھی مریم نواز صاحبہ پنجاب کی ہونے والی وزیرِ آلہ آج اپنی ڈگری لے کر آئی تھی ڈگری دیکھنا چاہیں گے یہ دیکھئے یہ مریم نواز نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اپنی ڈگری یہ اپنے جناب انہوں نے کوالیفیکیشن کے سرٹیفکیٹس پکڑے ہوئے ہیں یہ سند پکڑی ہوئی ہے اور یہ کل کوالیفیکیشن ہے آپ کی لیڈر کی مریم نواز صاحبہ کی جو اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں جناب یہ تصویر مریم نواز صاحبہ زندگی میں پہلی بار اہوان میں آئی ہے اور مریم نواز صاحبہ اپنی کوالیفیکیشن کی واحد جو ان کے پاس ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے وہ ڈگری آج اپنے ہاتھ میں لے کر آئی ہے اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کی کوئی کریڈیبلیٹی کوئی کوالیفیکیشن کوئی اچیومنٹ نہیں ہے اگر مریم نواز صاحبہ کی یہ ڈگری جو ہے یہ نواز شریف صاحب کو ان کے زندگی سے نکال دیا جائے تو پھر مریم نواز صاحبہ کی قابلیت اور فتح علی خان صاحب کی قابلیت ایک برابر ہے دوستو مریم نواز صاحبہ کے والد زندہ ہیں حیات ہیں اس وقت اسی دنیا میں موجود ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مردوں کی تصویریں لٹکائی جاتی ہیں ان پر پھول چڑھائے جاتے ہیں ان کی پوجہ کی جاتی ہے لیکن یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اپنے زندہ باپ کی تصویر ایوان میں لے کر آئی ہیں اور باپ زندہ بھی ہیں پولٹکس میں ایکٹیو بھی ہیں اور اس کے علاوہ وہ اس وقت نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی ہیں اس کے باوجود جانے مریم نواز صاحبہ کو کیا سوجی کہ وہ ان کی تصویر لے کر آئی ہیں خیر اس کے بعد اجلاس میں کیا ہوا جناب آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کے ایم پی ایز کس طرح سے منتخب ہو کے آئے ہیں منڈیٹ چرا کے لوگوں کا ووٹ چرا کے دھونس دھاندلی دو نمبری سے ایم پی ایز بنے ہیں اور پھر ایوان میں بیٹھے ہیں اور ان میں کچھ لوٹے بھی ہیں جو کہ عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہیں وہ بھی یہاں پر بیٹھے تھے اور یہ دو نمبری سے ووٹ لے کر آئے ہیں اور پنجاب اسمبلی میں اوپر قرآن پاک پڑا ہے ہاتھ میں حلف نامہ ہے اور قسم کھا کے حلف لے رہے ہیں جھوٹی قسمیں پہلے دن سے آغازی مریم نواز صاحبہ کے اس سفر کا آغازی جھوٹ سے دو نمبری سے ہوا ہے آگے کیا چلنا ہے خیر جب یہ اجلاس ہونے والا تھا چونکہ پتا تھا کہ مریم نواز صاحبہ اب شہزادی صاحبہ جو ہیں ان کے سامنے جو ہے نعرے بازی ہوگی تو وہاں پر جب یہ اجلاس سے پہلے لوگ اندر جانے لگے تو پٹی آئی کے کسی کارکن کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی مریم نواز صاحبہ کے جو کارکن ہیں جو پی ایم ایل این کے کارکنان ہیں ان کو جانے کی اجازت تھی وہ گئے پٹی آئی کا کوئی بندہ اندر نہیں جا سکا اچھا جب اندر نہیں جا سکا تو ایمن جو پٹی آئی کے امیدوار تھے جو ایم پی ایس تھے ان کی جامعہ تلاشی لی گئی بار سیکیورٹی بڑی سخت تھی اور ایمن اپوزیشن لیڈر جو یا پھر وزیرعالہ کے کینڈیڈیٹ ہیں پٹی آئی کی جانب سے میہ اسلام اقبال صاحب ان کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی یہ شرمناک یہ بھی روایت قائم ہوئی ہے کہ جناب پولیس بار موجود تھی گرفتار کرنے کے لیے اور جس طرح سے ان کا وطیرہ ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ گلیاں ہو جاؤں سنجیاں وچ مرزا یار پھرے تو یہ چاہتے ہیں کہ سب کو مار دو آگ لگا دو صفایہ کر دو اور صرف یہی نظر آئیں ان کی ہی حکمرانی ہو یہ بیسیکلی یہ تنقید سے ڈرتے ہیں یہ سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں یہ کسی کو فیس نہیں کر پاتے کیونکہ قابلیت تو ہے نہیں سوائے کسی خاندان کے خاص فرد ہونے کے تو جناب جب یہ اجلاس میں وہی روایت پٹی آئی کے کارکنان کو اندر نہیں آنے دیا گیا نون لیگ کے کارکنان اندر آ گئے اور بڑی تعداد میں آئے اسی طرح جو پٹی آئی کے مریم نواز صاحبہ نے تو والد کی تصویر اٹھائی ہوئی ہے پٹی آئی کے کسی کنڈیڈیٹ کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ تصویر لے جا سکے یا کچھ ایسا کر سکے کوئی ایکٹیوٹی کر سکے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود جناب پٹی آئی کے ایک کنڈیڈیٹ ہیں اور انہوں نے جناب کمال کر دیا ہے وہ پہنچ گیا جناب عمران خان صاحب کی تصویر لے کر ایم پی اے ہیں پٹی آئی کی جانب سے نام ہے جی ان کا خالد نساڈ دوگر صاحب خالد نساڈ دوگر نے تصویر نکال کے اب جانے کس طرح سے خان صاحب کا پوسٹر وہ پنجاب اسمبلی میں لے جانے میں کامیاب ہو گئے ورنہ شاید ان کو گرفتار کر لیا جاتا خان صاحب کی تصویر دیکھ کر انہوں نے جناب پنجاب اسمبلی میں پوسٹر لہرا دیا عمران خان صاحب کا مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف صاحب کی تصویر لہرا ہی انہوں نے خان صاحب کا پوسٹر لہرا دیا سامنے کہ جی یہ دیکھو انہوں نے بھی لہرا دیا اس کے علاوہ ایک اور بڑا زوردست واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ چونکہ نون لیگ کے سارے وہاں پر لوگ موجود تھے سپورٹر سارے نون لیگ کے موجود تھے مریم نواز صاحبہ کے اور نیچے تو ایم پی ایز سارے بیٹھے تھے اب اس کے نون لیگ کے بھی پاکستان تحریک انصاف کے بھی پی پس پارٹی کے بھی سارے بھی جو نون لیگ کے تھے ان کو حکومتی بینچوں پر بٹھایا گیا اور جو پی ٹی آئی کے تھے ان کو اپوزیشن کی بینچوں پر بٹھایا گیا اچھا حالف برداری ہوئی اور گیلری میں کھڑے ہو کر نواز شریف کے نعرے لگائے جا رہے تھے شیر شیر کے نعرے لگائے جا رہے تھے نواز شریف صاحب زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے تھے ایسے میں جناب پوری پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے کارکنان نہیں تھے اب دو کارکنان تھے پی ٹی آئی کے ٹوٹل ٹوٹل دو کارکنان تھے ایک نے کیا کیا موبائل تھام لیا ویڈیو بنائی اور دوسرا جناب ایک شخص کھڑے ہو کے یہ تصویر بھی ہے میرے پاس آپ کو یہاں سے صحیح نظر نہیں آئے گی یہ میرا یوٹیوب کا وارس ایپ کا جو چینل ہے ارفان سمور کے نام سے اس میں میں شیر کر دیتا ہوں وہاں سے آپ دیکھ سکیں گے جا کے یہ جناب نونلی کے لوگ شیر شیر کی اور نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں یہ شخص ان میں تن تنہا کھڑا عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے اور یہ اکیلا شخص جو ہے وہ ان درجنوں اور سینکڑوں لوگوں پر وہاں پر بھاری پڑا ہوا تھا اس کے علاوہ جو ہے وہ کارکنان کو اجازت نہیں تھی اسپیکشلی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو پولیس کی بھاری نفری ایک بار پھر عالقار بنی ہوئی نظر آئی اور انہی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے انہی کو سپورٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئی تو اچھا جو وارس چوری کر کے آئے ہیں اور وہاں پر جنہوں نے حلف اٹھایا ہے ان کے بارے میں ایک پٹی آئی کے ممبر ہیں جن کا ووٹ چوری کیا گیا ہے اور جن کی جیتی ہوئی سیٹ ہرائی گئی ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جاتے جاتے میں ان کا ایک ٹویٹ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی عوام کے ووٹوں سے میری جیتی ہوئی نشست پی پی ایک سو پینتالیس شادرہ لاہور سے ایک شخص دھونس دھاندلی ظلم اور منڈیٹ چوری کر کے پنجاب اسمبلی کی اس قرآنی آیات لکھی چھت تلے جھوٹا حلف لے رہا ہے اصل حقداروں کا حق مارنے والے انشاءاللہ جلد عذاب الہی کا شکار ہوں گے کیونکہ ایک ذات اوپر بھی ہے جو الحق ہے اور حتمی انصاف کی توقع بھی صرف اللہ سے ہے میں کمزور ترین انسان ہوں مگر اللہ پر بھروسہ مضبوط ترین ہے جب اس طرح سے منڈیٹ چورا کے آئیں گے تو مریم نواز صاحبہ آپ کی حکومت آپ کی کابینہ اور آپ کی حکمرانی کب تک چلے گی ذرا سوچئے گا دوستو کمر سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ